ہلو فرنڈز کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہر بار ہوا کا کسور نہیں ہوتا کبھی کبھی ڈالی بجن سے بھی ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں بولا گیا ہے بھگوت گیتہ میں لکھا ہے انسان کے برواد ہونے کے چھے کارٹ نید، گصہ، در، تھکان، آلس اور کام ٹھالنے کی عادت ٹھیک ہے تو ان کو کیا کرنا آپ کو اپنے سے دور کرنا ہے دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھا جا سکتی مصیبت وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے تیبر اور جیبر سمال کے رکھنے کی چیزیں یوں بات بات پہ ہر کسی کو دکھائے نہیں جاتے اگر آپ دکھاؤ گے بات بات پر تو آپ کے لئے کیا ہے وہ ہامفل ہے اچھی بات نہیں ہوتا ہے سنگرس اور تکلیف نہ ہو تو کیا مجا ہے جینے میں توفان بھی تھم جاتے ہیں جب آگ لگی ہو سینے میں راہے جندگی میں یہ کہانی سبی کی ہے ہم راج کوئی اور ہے ہم سفر کوئی اور ہے باپ کے دم پر کابل تو ہر کوئی بن جاتا ہے بنا ہے تو اپنے دم پر رہی سنو بھاگ کے دروازے پر سر پیٹنے سے بہتر ہے بھاگ کے دروازے پر سر پیٹنے سے بہتر ہے کرموں کا توفان پیدا کریں دروازے اپنے آپ کھل جائیں گے انسان کو کٹھنائی کی عوض سکتا ہوتی ہے کیونکہ سفلتہ کانن اٹھانے کے لیے راج ضروری ہے جو سرفرے ہوتے ہیں وہی اتیاس لکھتے ہیں سمجھدار لوگ تو بس ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جو سرفرے ہوتے ہیں وہی اتیاس لکھتے ہیں سمجھدار لوگ تو بس ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تک جانے کے لئے کیا کسی نے لکھایا ہے ہر دن اچھا ہو جروری نہیں ہر دن اچھا ہو جروری نہیں ہو سکتا کوئی دن خراب ہو جائے ہر دن اچھا ہو جروری نہیں لیکن ہر دن کچھ اچھا جرور ہوتا ہے بیتا ہوا کل بدلہ نہیں جا سکتا لیکن آنے والا کل ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو آنے والا کل ہے وہ کیا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں جو ہمیں فوکس کس پر کرنا ہے آنے والے کل پر نہ کہ بیتا ہوا کل پر خود کی ترقی میں اتنا بقت لگا دو کہ دوسرے کی برائی کرنے کا وقت ہی نہ ملے خود کی ترقی میں اتنا بقت لگا دو کہ دوسرے کی برائی کرنے کا وقت ہی نہ ملے خود کا کام کرئے نہ کہ دوسروں کی یہ برائی اس میں یہ وہ کچھ نہیں دیکھنا تاک جھاک کسی کی پڑوسی کی نہیں کرنی ہے عادت خراب ہوتی ہے منجل چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو منجل چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو راستہ ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتا ہے ہم کو چلنا کس ہے پیروں سے ہی چلنا ہے چاہے منجل کتنی بھی دور کیوں نہ ہو چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو آتمشواس ہمیشہ صحیح ہونے سے نہیں آتا بلکہ غلط ہونے کا ڈر نہ ہونے سے آتا مطلعہ ہم ہمارے اندر ہے کہ میں غلط نہیں ہوں تو کونفیڈنس کیا ہوگا ہمارا اچھا ہوگا پہچان سے ملا کام تھوڑے سمیہ کیلئی رہتا ہے مطلعہ کوئی پہچان ہے تمہاری اس سے کام ملے گا تو تھوڑے سمیہ کیلئی رہے گا لیکن کام سے ملی پہچان عمر بھر رہتی ہے جندگی بھر رہتی ہے کونسی پہچان جو ہمیں کام سے ملتی ہے جس کام سے ہم talent سے ہم آگے آئے نکلتی ہے جیون کی سب سے مہگی چیز ہے آپ کا ورطبان جو ایک بار چلا جائے تو پھر پھولی دنیا کی سمپتی سے بھی ہم اسے خرید نہیں سکتے جو ہمارا present time ہے وہ کیا ہے سب سے کاؤسٹل یا سب سے مہگا ہے وہ سب سے امول چیز جو ہے وہ برطبان ہی ہے تو سب سے زیادہ focus کس پر کرنا ہے برطبان پہ کرنا ہے سب سے زیادہ کام کس پر کرنا ہے برطبان پہ کرنا ہے نہ کی past کے بارے میں سوچنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیوں ہو گیا وہ سب چھوڑیے کام کس پر کرنا ہے برطبان پہ کرنا ہے نہ مانگ کچھ جمانے سے دیکھ کر پھر سناتے ہیں نہ مانگ کچھ جمانے سے دیکھ کر پھر سناتے ہیں کیا احسان جو ایک بار وہ لاکھ بار جتا تھے مطلب ایک بار کوئی احسان کر دے گا پھر ہر بار وہی سنائے گا میں نے تمہیں یہ دیا میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا تو کسی سے کچھ نہیں مانگنا ہے بھروسہ کس پہ رکھنا ہے اوپر والے بھگوانے ہیں ٹھیک ہے لائن لکھنے والے نے کیا لکھئے دیکھئے سناتا ہوں میں کیا لائن لکھئے لکھنے والے نے جمین جل چکی ہے آسمان باقی ہے سوکے ہوئے تمہارا انتہان باقی ہے برس جانا بخت پر خے میں کسی کا مکان گر بھی ہے کسی کا لگان باقی ہے تن جتنا گھومتا رہے اتنا ہی سوست رہتا ہے اور من جتنا استر رہے اتنا ہی سوست رہتا ہے ایٹ میس آپ کو اپنی بوڈی کو کیا ہے چلاتے فیراتے رہنا ہے تو کیا ہوگا ہیلدی رہ گی اور من جو ہوتا ہمارا اس کو کیا کرنا ہے اس کو استر رکھنا ہے استیبل رکھنا ایک زگے جیادہ ادھر دھر تاک جاک نہیں کرنی اڑوس پڑوس میں تو کیا ہوگا وہ بھٹکتا رہے گا تم بھی بھٹکا تم کو بھی بھٹکائے گا قدم چھوٹے ہوں یا بڑے منجل کو پانے کے لیے بس چلتے رہنا ضرور ہی ہے مطلب آپ کو چلنا ہے دیلی دیرے دیرے کچھوے کی طرح مال لو دیرے دیرے چلتے رہنا چلتے رہنا ایک دن تو منجل آپ کی قدمہ میں ہوگی ایسا نہیں کہ منجل نہ ملے ایک دن ضرور ملے گی جائے ہمارے کے لئے جائے ہمارے کے لئے شکریہ 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 شکریہ